اسلام علیکم دوستو میں ہوں پرویس اندھیلہ سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ ارشن ندیم کے تریحی استقبار کے لیے قوم بیتاب ہے ارشن ندیم آج رات ایک بجے پاکستان واپس پہنچیں گے اس سے پہلے ہم پاکستان کے چالیس سال بعد گول میڈل پر بات کریں گے سپورٹس میں بہتری کے لیے بات کریں گے ہمارے ساتھ مجود ہیں دو سابق اولیمپین خاجہ جنید غزنفر علی صاحب السلام علیکم غزنفر صاحب والیکم السلام آہ تینکیو غزنفر اور ہمارے ساتھ خاجہ جنید صاحب ہیں خاجہ جنید صاحب جو ہیں وہ بھی غزنفر صاحب کی طرح کسی تعرف کے مختاج نہیں ہے خاجہ صاحب کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں جی الحمدللہ پریز بھائی اور آل ویل الحمدللہ خاجہ صاحب میں اگر تعرف کی طرف چلا گیا تو مجھو یادہ گھنٹہ لگے گا ما شاء اللہ آپ کی جو خدمات ہیں مجودہ حکومت کے ساتھ جو آپ یود ہیں اس وقت ہے توکل پرسن ہے پنجاب کی جو سپورٹس اس وقت جو مریم نواز طہبہ نے بنایا اس کے بھی آپ میمبر ہیں تو ان چیزوں سے آگے نکلتے ہوئے ہم درہ اصل مدے کی طرف آئیں گے آپ سے شروع کر لیتے ہیں خاجہ صاحب یہ جو گولڈ میڈل ہے جس کی وجہ سے اس وقت پوری قوم بڑی خوش ہے چہرے جو ہیں ان تمام تر حالات کے باوجود مہنگائی ہے دہشتگردی ہے گرمی ہے لیکن قوم خوش ہے اس گولڈ میڈل کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے پہلے دورا اس پہ تفسرہ فرمائیں کہ اس سے آپ کی فیلنگ کیسی ہے ظاہر ہے آپ ان ٹیموں کا حصہ رہے ہیں جو ورلڈ کپ جیتی رہی ہیں اولیمپینز میں کھیلیں آپ جی پریز بھائی بہت شکریہ جیسے آپ نے یہ بات کی ہے یہ پوری ملک و قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آہ فخر کی بات ہے کہ پاکستان آہ نے یہ جو ارشن رظیم کے ذریعے ایک گولڈ میڈل جیتا ہے اولیمپکس میں آہ اس میں اس کہ یہ جو وکٹریز ہوتی ہیں نا یہ بلڈنگ آف نیشن میں بلڈنگ آف کانفیڈنس میں اور آپ کی بلڈنگ آف کمیونٹی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں تو میں یہ سمجھ داؤں یہ ایک بہت آہ آہ گولڈ لاکھ ہے ہمارے ملکی کے ارشن نظیم کے ذریعے یہ ہمیں ایک اللہ باغ نے کامیہ بھی دی ہے اور نو ڈاوٹ آہ اس میں ارشن نظیم کی ایک ذاتی ایفرٹ ہے اس نے صرف میڈل اچیو نہیں کیا ایک سو اٹھارہ سال کی جو ریکڈ تھی اس کو بھی بیٹ کیا ہے اور جو نیرد چوپڑا ہے جو ورل کلاس جیولن تھرور تھے اس کو بھی بیٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی وقت میں تین کامیابیاں سمیٹھ نہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے پاکستان کی جو ایک ٹیلنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹرنٹھ ہے وہ ایک میسیج گیا پوری دنیا کو اگر ہم لوگ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے تو ارشن نظیم کی طرح کے کئی ہیرے جو ہیں اس وقت وہ ویٹ کر رہے ہیں تو الحمد واللہ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اس وقت پورے ملک میں ایک گولڈ میڈل کی وجہ سے جشن کا سما ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو شادہ و عباد رکھے اسی طرح کامیابی آتی رہے اور ہم سب پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ وہ احساس بھی دلا دے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہم اس ملک کی وجہ سے اس ملک کی وجہ سے پرچویں سے غزنفر غزنفر آپ بتائیے چالیس سال کے بعد گولڈ میڈل کیسا فیل کر رہے ہیں پہلے تو آپ سب کو مبارک بات اور پورے پاکستان کو مبارک بات اور بہت خوشی کی خوشی ہے سپیشلی اب کیونکہ میں انگلوں میں رہتا ہوں میں نے سارے جو ہنا اللمپکس اس کو چکھا ہے اور یقین کریں کہ بڑا دکھ بھی ہوتا تھا کہ جو ہنا وہ پاکستان جو ہنا وہ موکی اس کو پرزینٹ کرتے ہوئی اور ارشت جو ہنا وہ ایک واحد امیر تھی کہ یہی جو ہنا کچھ ایسا کرے گا کہ پاکستان کا جو ہنا وہ ہمیں بہت زیادہ فخر ہوگا اور جب جو ہنا وہ میں نے کمنٹری سنی نا ان کی گوروں کی تو یقین کریں کہ کوئی جو ہنا وہ کہتے ہیں کہ ایک انتہا جو ہنا خوشی کی وہ آپ سوچ بھی سکتے کہ کتنی خوشی ہوئی کہ اکشر نے ایک گولڈ میڈل جو ہنا وہ پاکستانی کے لیے جیتا اور یہ ہمارے لیے یہاں پہ اوورسیز پاکستانی کے لیے بہت زیادہ ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جو ہنا وہ نا کے ریپریزینٹ کیا اور بلکہ گورڈ میڈل بھی جیتا بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اب میں آپ کے دوبارہ آپ سی ایک سوال کروں گا یہ جو آپ نے کہا کہ ابراڈ میں ہمیں بڑی خوشی ہوئی اب ہم بہتیت نیشن پاکستان بڑے سارے کرائیسے سے گزر رہے ہیں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ رہتے بھی انگلینڈ سے انگلینڈ میں ہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں آپ تو ایک انگلینڈ میں ایک عجیب ہی رائے پائے جاتی ہے پاکستانیوں کے بارے میں لڑائی جگڑے اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن وہاں کی کمیونٹی کے ہم بڑے اہم بھی ہیں ہمارے سیاست میں بھی دیکھیں ہر جگہ پہ نظر آئیں گے لیکن پاکستان کا گولڈ میڈل جیتنا یہ بھی تو ایک پوزیٹیو بیلڈ ہوگا آپ کے جو کلیگ ہیں ساتھی ہیں جن کے آپ کوچنگ کر رہے ہیں جن کے آپ کو لیگ ہیں وہاں پہ ایک پوزیٹیو بیلڈ بھی تو پاکستان پر نکلے ہوں گا اس وجہ سے آپ آپ یقین کر رہے ہیں کہ جب جب بھی سکورٹ کی بات ہوتی نا تو جتنے یہاں کے لوگ ہیں اور ایون گورے جو ہیں اسپیشلی اس کو فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کی سکورٹس ہے اس کو بڑا ٹیلنٹ ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہاکی میں ہم نے جو نا وہ کتنے میڈلز جیتے ہوئے ہیں اور کرکٹ میں ہم نے جو نا وڈکپ جیتے ہوئے ہیں اور بڑے ہینی کے اپنا کرکٹ میں ہمارا جو بڑی کا جو انام بٹ ہے اس نے کافی زیادہ میڈلز جیتے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب جب بھی پاکستان کی سپورٹس اچھا کرتی ہے تو نہ کہ صرف جو پاکستانی کہ یہاں کوئی جو گھو رہے ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ ساری سپورٹس اکر دیکھ لیں انڈویجول سے لے کے ٹیم سپورٹس اکر ٹیلنٹ تو بہت ہے کسی دن بھی ہم کسی ٹیم کو بیٹ کر سکتے ہیں یہ پاکستان کی خاصیت ہے اور بیسیت ہوئی پاکستانی جب جب ہی ہمیں کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ زیادہ فوٹبال دیکھتے ہیں یہاں پہ فوٹبال ہوتا ہے پیمر لیگ ہے ابھی جو نا یورپ فنش ہوا ہے تو جب جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو پرویز اب یقین کریں کہ کوئی بھی خلاف ہو نا آپس میں پاکستانی کا کہیں بھی بیٹھے ہیں تو ایک دام سے کٹھی ہو جاتے ہیں یار اتنی خوشی ملتی ہے کہ ابھی جیسے ارشن ندیم ہے جو نا وہ میڈر جیتا ہے تو ہاتھ جو نا وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہا ہے یہاں پہ جو نا وہ اتنی خوشی ہے کہ لوگ جو نا وہ اس کو اس نل سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے اگر پاکستان جو نا وہ اس کو اور اچھے طریقے سے کرے ہم کبھی بھی جو نا وہ کمپیر نہیں کر سکتے دیکھیں یورپ سے یا ہم اگر کمپیر کریں کہ یورپ میں ان کے پاس فسلیٹیز ہیں اور ان کے پاس سارا انفرسٹرکچر ہے اگر ہم اس پیس پر بڑھ جائیں گے تو ہم کبھی بھی جو نا وہ اس کو امپرویو نہیں کر سکتے ہمیں اپنے اندر میں جو ہمارے پاس ہے اسی میں رہ کر کام دھنا بڑھے گا اگر آپ ہسٹری بھی دیکھ لیں تو ہسٹری میں اگر دیکھیں خواجر جنیر ہیں انہوں نے ورڈ کپ دیتا ہے نایٹی پورڈ کے بیس ٹیم اور سکواش دیکھ لیں انڈویجیل سپورٹس ہیں اور انفرسٹرکچر پاکستان سپورٹسپورٹس ہے یا پی اے ایف ہے یا فوٹبال فیڈریشن ہے جتنے بھی ان کی ویدن ان کے جو وسائلز ہیں اس پر وہ کریں گے ضرور کریں گے لیکن اگر یہ ہی ہم ہمیشہ سے اسی بیحث میں ہم پڑھے رہتے ہیں کہ اگر وہ انسپرکچر تھیپ نہیں ہے یا اس کو اوزار دیکھو اوزار بیتر کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ فوٹبال کی دیکھ لیں ارجیٹینا چلے جائیں برزیل چلے جائیں بڑا غریب سا ملک ہے سو اس طرح کئی انڈویڈیو سپورٹس ہیں ان کے پاس انفرسٹرکچر یا جو ہے نا وہ سلیڈیز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ پر فارم کرتے ہیں آفریقہ دیکھ لیں آپ اور یہ ابھی ارشد 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 کی مثال جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل سامنے آئے کہ سہولتوں کا رونا رو کر اگر ہم کچھ نہ کرے تو یہ بڑی زیادتی ہے خجہ صاحب مجھے طرح یہ بتائیں چالیس سال لگے اس گولڈ میڈر کو آتے ہوئے ابھی غزنفر نے ذکر کر دیا کہ آپ اس ٹیم میں جیتے ہیں اس 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 کپ میں شامل تھے جو ورلڈ کپ نائنٹی فورٹ تو ہاکی کو بھی جیتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے ہم لوگ اس وقت سکول میں پڑھتے تھے یا شاید کالج میں پڑھتے تھے میں نہیں بلکہ کالج میں تھا مجھے یاد ہے آپ لوگ کے بڑے مشہور میچ ہیں جس میں اسی ہزار بندہ جس ٹیڈی میں بیٹھتا ہے اور پاکستان کا نام ہاکی میں کہاں سے کہاں باقی گیمز میں جو ہوتا تھا لیکن ہاکی میں ہم لوگ ٹھیک رہتے تھے جب تک غزنفر صاحب کھیلتے رہے ہیں مجھے یاد ہے غزنفر صاحب جب ہولنڈ میں آتے تھے یہاں پہ رابو بینک لیے ہر سال آتے تھے جس وقت غزنفر کھیل رہا تھا پاکستان ٹیم کے کپتان بھی تھے تب بھی ہاکی چل رہی تھی چالیس سال لگ گئے میں بطب ہاکی تو بلکل ہی سر نیچے لگ گئی کیا وجہ بنی جب آپ لوگ کھیل رہے تھے جب آپ لوگ نے ورڈ کپ جیتا تو سر پوری دنیا میں نام تھا اپنا پرویز میں بلکل آپ کا بڑا بیلیڈ کویسٹن ہے دیکھیں ہاکی ایک نیشنل سپورٹ ہے اور ہاکی واحد ہے جس نے اولمپکس میں گولڈ میٹل جیتے ہوئے اور یہ اشد کا پاکستان بننے سے لے کے آج تک دوسری سپورٹ ہے جو جس میں گولڈ میٹل آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاکی کے اوورال سپورٹ کی بات کروں گا یہ دیکھیں گورنمنٹ کی کبھی ترجیح ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا آپ پیچھلی گورنمنٹ لے لیں انہوں نے سپورٹس ڈبارڈمنٹ بند کر دی ہے ابھی پرائیم میسٹر صاحب آئے ہیں شواز شیر صاحب میں نے سپورٹس ڈبارڈمنٹ کو بحال کیا اچھا اب سپورٹ کی جو پولیسی ہے نا پوری دنیا میں چینج نہیں ہوتی ہے کیونکہ سپورٹس ایک ایسا میڈیم ہے ایک ایسی انڈسٹری ہے جس نے ملک کے نام کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس پر کمپرومائز نہیں ہوتا آپ جمیکہ کو لے لے ایتھوپیا کو لے لے کینیا کو لے لے کہ دیکھیں اس کے شورٹ ڈسٹنس اس کے لانگ ڈسٹنس رنرز پچھلے چالیس سال سے دنیا میں جیت رہے ہیں امریکہ چائنہ ان کو فولو کر رہے ہیں اس وقت تو میرے ندیک ہوکی ماری ایک لیگیسی تھی that should be continue تو ابھی الحمدلہ یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا پیسے عرشن ندیم ہے مجھے پرائی مسٹر آفیس ہدایت کی گئی پولمپک میں جانے سے پہلے میں نے خود ان سے ملاقات کی اور ان کی مسائل سنیں ان کی باتوں کو سنا ان کی ٹریننگ کو دیکھا تو الحمدلہ اچھا پاکستان خونشاہ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہوکی یا پوری سپورٹس کے لیے پرائیٹائز کیا جا رہا ہے کہ ہم 20 گیموں کو ٹارگٹ کریں گے 20 سپورٹس کو اور پورے پاکستان میں at least 25 سپورٹس کو ہم اس وقت پرائیل سینٹر بنانے جا رہے ہیں کہ کوئی بچہ بھی جو لاہور نہیں آ سکتا کراچی نہیں جا سکتا تو اس کے گھر کے قریب اس کو یہ opportunity available ہو کہ وہ جا کے وہاں پہ اپنی صلاحیت دکھا سکتا ہو and then ہم provincial academies بنا رہے ہیں original academies and اس کے بعد high performance center اگر جب تک یہ structure نہیں بنے گا garage suit سے لے کے top level تک اور اس policy کو میں سمجھتا ہوں کہ assembly سے approve کرا کے مضب تاہیات کر دینا چاہیے تاکہ یہ change رہو جب تک آپ کے جو stars ہیں heroes ہیں جو by birth talented بچے ہیں اگر وہ identify نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی Olympic World Cup میں medal نہیں جیتے گے ارچہ نظیر identify ہوا اگر وہ اپنے ہی کاموں میں لگا رہتا اور identify نہ ہوتا تو یہ medal نہ ہوتا similarly آپ کو تمام گیموں میں جو prioritize ہے ہماری 20 کے لئے ان میں ہمیں ایک پوری professional طریقے سے اپنی حکمت یا ہماری grassroot تو top level اگر ہم اس میں successful ہوتے ہیں جو first world آپ یہ گزنفر ہمارے ساتھ بیٹھا یہ پچھلے دو دھائیوں سے first world کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کا model لے کہ ان کے بعد nutritionist ہوتا ہے ان کے بعد biomechanist ہے sociologist ہے psychologist ہے physiotherapist ہے doctors ہیں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جو کہ ایک پلیئر کی performance میں اس کا enhancing factor ہے ہمارا ارشن ندیم نے تو بھی injured تھا olympic سے پہلے diamond league میں وہ stood forth کہ وہ چوتھے نمبر پہ آیا and then suddenly اس نے improved کیا اور medal جیت کیا لیکن professionalism تو یہ ہے کہ ارشن ندیم کے ساتھ psychologist یا اس کا nutritionist اور اس کی جو biomechanist یہ اس کے ساتھ ہونے چاہیے کہ اس کی frictions کہاں پہ آ رہی ہیں اس کو کہاں کہاں پہ problems ہیں کبھی بھی آپ دیکھیں ہمارے کسی player کا بلکہ پرویے سبب آپ خود ما شاء اللہ sports کے منجے ہوئے میں سمجھ تو anchor بھی ہیں کہ کسی player کی data base پاکستان میں نہیں بنتی ہے اس player کے اندر کیا خاصیت ہے کیا کمزوری ہیں اس نے improve کیسے کھانا سونا کب ہے اس نے کھانا کب ہے اسے گفت کو کونسی کرنی ہے اس میں کتنے اس کی time lines کیا ہیں اس میں کب کیا achieve کرنا ہے میں سمجھتا ہوں آج تک ہم ان چیزوں سے ابھی تک ناواقف ہیں جب تک ہم technology scientific approach کو merge کر کے artist کو develop نہیں کریں گے نا یہ bridge نہیں بڑھیں گے مجھے جا صاحب آپ سے اس سے اس سے کیونکہ ابھی آپ کیونکہ حکومتی setup کے ساتھ بھی ہیں آپ کام کر رہے ہیں پنجاب میں بھی آپ کا نام میں بھرکت میں بھرکت آپ سے پوچھوں گا کہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں ہوں گی کیسے کیونکہ پاکستان میں تو بقیدہ sports کی ministry نہیں ہے اور جو sports ہے اس کو link کیا گیا ہے جو بینل سوائی جو سوائی ایک محکمہ ہے اس کے ساتھ link کیا گیا ہے جب ministry نہیں ہے sports کی full time minister نہیں ہے اور جو deal کر رہے ہیں وہ ایک بہت منجوے سیاستدان ہے رانہ سناؤلہ صاحب تو ministry sports کی نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا میں آپ طرف آنگا لیکن ابھی جو آپ نے غزنفر صاحب کی بات کی تو ظاہر ہے غزنفر صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے سے اس وقت مجود ہیں انگلینڈ میں اور انگلینڈ کے ہائی کوچز ہیں میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا یہ افریقہ جا کر ٹرین کر رہے ہیں علمپی کے لیے ورلڈ کپ کے لیے بہترین ٹیموں کے ساتھ تو ان سے پوچھتے ہیں کون سی وہ چیزیں ہیں ویسے تو میرے خیال میں کوئی شاید ایک بھی چیز یہ نہ بتائیں کہ پاکستان میں مجود ہے لیکن گراؤنڈ سے لے کر غزنفر سکولوں سے لے کر شروع ہوتی ہے جب جہاں پر آپ جو ٹیچنگ کر رہے ہیں جو آپ کوچنگ کر رہے ہیں بچے کس ایج میں شروع آتے ہیں کیا سیٹ اپ ہے کیسے تک وہ لیمپیان تک بہنچتے ہیں گران تک کیا انگلینڈ کا اور پاکستان کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کیا 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 جا سکتا جس پاکستان کی سپورٹس کو خاص روپے حاکی کو فائدہ ہو سکتے اچھا پتہ کہ ابھی میں میں اگر دو تین چیزیں باتیں کروں گا کیا پاکستان کر سکتا ہے اور کیا پاکستان اس کو کرنا چاہیے اور کیا چیزیں دو تین میں مثال دوں گا جو حاکی اصل میں حاکی یا کوئی سپورٹس ہے جب تک آپ سکول کے بچے اس کو سکول میں سکول اس کو نہیں انٹڈیوز کروائیں گے اب ہمارا جو علمیہ یہ ہے کہ ہماری سکول بہت زیادہ بن گئے پرائیوٹ سکول جو چھوٹے سے گھر میں یا ایک کنال کا دو کنال کا بھر جو بنا کے اس میں نہ گراؤن ہیں اس میں نہ سکول میں سکول بلتو ختم ہو گئی ہے اور اس سے مجھے یاد ہے کہ جب جب بھی آپ نے رگر کیا ندیم ندیم کا دو سار بارہ سال پہلے کی بعد سواز شریف ساب نے کوئی پروگرام جو نا ٹیلن ہیٹ سکیم جب جب بھی آئی ہے وہاں سے پلیئر ہمیشہ 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 یہ لہور کلندر کو دیکھ لیں لہور کلندر نے شروع کیا اس کے بعد کتنے کرکٹر ہیں جو اس ویل میں ہے تو آپ کی بات کر لوں کوئی influence نہیں ہے گورنمنٹ کی نا خوضی نے کہا ان کی policy نہیں چینج ہو دیتا ہے چاہے کوئی گورنمنٹ آجائے وہ independence کام کرتے ہیں پاکیسان پاکیسان میں گورنمنٹ کی سدہ پر لینی پڑے گی جب تک گورنمنٹ اس کو نہیں کرے گی چیزیں آگے نہیں چلے گی کیونکہ ہمارے پاس وہ پیسے کی جنریشن نہیں ہے ہم اس کو جنریشن نہیں کر سکے جب تک گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرے گی ایک تو یہ چیز اور دوسرا یہ چیز ہے کہ بیلجیم کے اگر آپ مسال دوں نا بیلجیم نے last world cup بیلجیم بیلجیم علمپی مجھے اچھی طرح یاد ہے خواجہ جنریش آپ کو بتا ہو گیا میرے ٹائم میں ہم کبھی بیلجیم کے ساتھ فرینڈلی میچ بھی نہیں کھیلتے تھے مجھے نہیں خواجہ بھائی اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم لوگ اگر پرائفرنس کر رہے تھے ہولانڈ یا جیمنی کے ساتھ کبھی بیلجیم کے ساتھ پرائکٹس میک نہیں کھیلتے تھے کیونکہ ہم ان کو اس کابل ہی سمجھ دیتے کہ وہ اتنی اچھے ٹیم نہیں تیم لازم لازم سینیر میں کیا ہوا کہ انہوں نے بیٹھے سارے انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ بور بنایا انہوں نے کہا کہ سوچا کہ کون کون سی گیم میں اس کو تیک آور کیا جائے اس میں ہاکی بھی آگی انہوں نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گورنمنٹ اس نے اس کو دیکھ آور کیا انہوں نے انڈیپینڈنٹ بور ڈیریکٹر بنائی برسلز میں انڈیپینڈنٹ بنا ہو ہے سو اب دیکھنے کے دس سال میں وہ کہا چلے گیا اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی کومنڈ اس کو انہیں کرے گی پھر آگے وہ پروفیشنل سے نہیں لے کر آئے تھی کرکٹ کی مسال دیتا ہوں اگر یہاں سے مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ وسیم یہاں سیلنٹ سے گئے تھے ایک ایک ایس ڈیریکٹر وہ بڑا پڑا لکھا بندہ ہے اگر کرکٹ میں گیا ادھر پلٹیکل آجاتا ہے پھر اس کے آپ کے آجاتے ہیں پھر آپ کام نہیں کر سکتے نا یہ بڑا اہم آپ نے جو بات کی اگر آپ اجازت دیں تو خاجہ صاحب سے یہی پوچھنے ہو رہنا سناولہ صاحب جو کہ اس وقت منسٹر ہیں صاحب بیسے بینر صوبائی منسٹر لیکن لنکس سپورٹ پہلی بات ہے کہ سپورٹ کی پوری منسٹری نہیں ہے ہمارا سپورٹ کے ساتھ کنٹری کا حکومت کا جو رویہ ہے کہ پوری ایک مکمل سپورٹ کی منسٹری نہیں ہے میرے خیال میں سپورٹ ایک ایسی آپ کی ایک ایکٹیویٹی سے آپ پوری دنیا کے دو سو پندرہ بیس ملکوں میں بیق بکت آپ کا نام جا سکتا اس کے علاوہ بری خبر میں جا سکتا لیکن کم اچی خبر میں نہیں جا سکتا کچھ بھی کر لیں آپ تو ایک تو اس کی پوری سپورٹ نہیں ہے منسٹری نہیں ہے دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ سپورٹ کے اداروں میں ایسے مافیاز بیٹھے ہیں اگر ان پر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ آپ منسٹری سے فارق کروا دیتے ہیں کیا یہ سناللہ صاحب کے لفظ ہیں کیا ایسے ایسا ہے کہ داروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں اتنے تکڑے ہیں ابھی جو اگزانفر نے بھی یہی بات کی مونی کی بات سب سے پہلے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں ٹیک اپ کی ہیں مجھے آپشن ملی پرائیم ایسر آفیس میں ادھا ملا تو میں نے سب سے پہلے جو دو تین چیزیں کی میں اس کا بڑا مشکور ہوں رانہ مشہور صاحب کا جنہوں نے یہ چیزیں پروائیڈ کی میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ سپورٹ کی منسٹری بلکل سیپریٹ ہونی چاہیے یا ایڈوکیشن اور ہیلتھ کو اٹیچ کریں سپورٹ ایڈوکیشن ہیلتھ یہ تین منسٹری کو آپ جوائنٹ کر سکتے کیونکہ تینوں انٹر لنک ہیں کیونکہ ہیلتھ چھا جائے گی نمبر ٹو پہ جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں میں بلکل اس میں یہ کہوں گا کہ جو ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ہیروز کو لے کے چلنا اور جو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ تب پوست مارٹم کرنا کہ ہمیں وہ جہاں پہ ریزلٹس نہیں ہیں جن کے پاس موڈل نہیں ہیں اور وہ بڑے بڑے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بلکل بلائے جائے ان کے ساتھ بات چیز کی جائے اور اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان سے ہینڈ شک کیا جائے تینک یو وی مچ اور گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کیسے لوگوں کو آگے لائے جائے جو دور ہوں جو اچیور تھے جو کام کر رہے ہیں جن کی کمپیٹنسی ہے جن کا کریکٹر ہے جو کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں جن کے اندر کریج ہے اگر ہم یہ فور سیز فارمولا جس کو کہتے ہیں کریکٹر کمپیٹنسی کونٹریبیوشن این کریج اگر فور ڈیکیٹ سے آکی سٹرگل کر رہی ہے اب اس کو باہر لانے کی کیوں کر رہی ہے کیا وجہ کیا بنی کہ ہم لوگ اگزنفر نے کہا کہ اگزنفر بہت لمبی پہلے کی بات نہیں ہے تو اس بات کو بھی پندرہ سال ہوئے ہیں تو پندرہ سال پہلے ہم لوگ بیلجیم ٹیمیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ہر سال آتے تھے تو ٹاپ چھے میں تو ہم شامل تھے ہم نے ہمیشہ ٹاپ سری میں فنش کیا ہے جو نا ہم نے کیلی ہے ٹاپ ٹھری میں فنش کیا ہے ہم لوگ نے نا تو ٹاپ تھری میں فنش کیا ہے آج سے کوئی پندرہ سال پہلے اگر خاجہ سب تو پھر کیا وجہ کیا بنی سہولتے تو اس وقت بھی ہوتی تھی میں نے اس وقت بھی ہمارے دوست ہوتے تک زنفر بھائی اور بہت بھائی بھائی لیکن میں ہاکی سے جانے سے پہلے اپنی بات تھوڑی سی اور اس کو آٹ کر دو کہ جب آپ بات کی اگر آپ پاکستان سپورٹس کا بجٹ دیکھیں پاکستان سپورٹس کا بجٹ دیکھیں پاکستان سپورٹس کا بجٹ ہے پاکستان 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 اگر آپ سپورٹس کمپلیکس چلے جائیں اتنی بڑی بڑی وہاں پہ سٹیڈیم ہیں فسیلیٹیز ہیں اگر وہاں پہ ہی اسی کو اگر آپ شورٹ ٹرم کی بات کر رہے اگر اس میں اگر آپ پروفیشنلز کو لے آئیں اور اسی کو آپ ٹھوڑا سا اس کو موردنائز کر دیں انسپا سٹرکچر وہاں پہ ہے آپ کو زیادہ اس کی زور نہیں پڑے گی کیونکہ وہاں جو اگر آپ چائنا یا USA کی اگر دیکھیں نا یا انگلنڈ کی دیکھیں ان کی میٹرز کی تیلی دیکھیں ان کی جو بہت سیدھی سپورٹس ہیں سائیکلنگ ہے آؤٹڈور ہے پھر جمناسٹک کہتے ہیں کہ نا اپنا دس دس میڈر لے کر آرہ ہے ایک سائیکل ہے وہ دس دس میڈر لے کر آرہ روی جو ہے نا وہ میڈر میڈر لے کر آرہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی خرچے کی زورت نہیں ہے لیکن اس میں ویل کی زورت ہے پروفیشنل کی زورت ہے ان کو چاہیے ان کو نیٹریشن چاہیے وہاں پہ آپ کے فسیلیٹیز ہیں وہاں پہ انڈور اس کو کہتے ہیں والی بول ہے وہاں پہ جو ہمارے کبڑی کے اتنے اچھے اچھے لوگ بڑے بڑے نام ہیں یہ ساری گیمیں اس کو ہم نے کیا کیا ظلم یہ ہوا ہے کہ وہ کرکٹ اتنی زیادہ کرکٹ پیچھے رہ گئے اور اس میں جو ہنا گورنمنٹ کو ضرور اس کو جو ہنا لیڈرشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس میں سب سے جو بڑا فیکٹر ہے ابھی خوضہ جنیس بیٹھے در اور یہ بھی جو ہائی پرفارمنس کوچیز میں ہے جب تک علی آپ ایڈیوکیشن کا پروسس نہیں کریں جب تک اب آپ دیکھیں نا کہ کرکٹ میں باہر سے کوچ مگوانا پڑتا ہے حوکی میں آپ کوچ مگواتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایڈیوکیشن آپ کی کوچنگ ایڈیوکیشن بالکل زیرو ہے اس پر آپ نے کامی نہیں کیا بھئی میں اگر میں اگر اولمبین کھیلا ہوں کھیلے ہیں کھیلے نہیں کہ ہمیں کوچ کوچ ایک ڈیفن سبجیکٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں جو کوچ ہیں دنیا میں جو ڈیل می ہے وہ ہولند کا کوچ تھا جب ہولند نے اولمبین میں میڈل جیتا جیمی کو انہیں نے ہرایا لیکن ڈیل می کو اگر آپ اس کی کوچ دیکھیں یا اس کوچ دیکھیں بڑی دیر سے بچوں سے سنے سٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ کوچ کوچ کرتے کرتے کلب لیول کیون نے بڑی کوچ کی پھر وہ فرانس چلے گیا فرانس کے بات پھر آپ ہولند کا کوچ آیا تو ایک پروس سے آیا وہ سٹارٹ یہ نہیں کہ جناب ڈیل می ایک 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 ساپ کپتان اس کو ٹیم دے دو جناب بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں جو کو ہونی چاہی ہیں اس میں جو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے آپ کوچ پروگرام وہ آپ پاکستان سپورٹ کے طرح کر کمپلسری کر دیا کہ جو بھی کوچ کرے گا کلبز میں چاہے وہ بچوں کو کرے اور چاہے وہ بڑھوں کو کرے وہ کو کوچ ہوگا کلبز کو باؤنڈ کر دیا کہ وہ کوچ ہوگا انگلن ہوکی چاہے وہ لیول وان کرے یا لیول دو کرے اس سے کیا ہوا کہ جو کوچس آئے ان کو ایک گائیڈ لائن مل گئی ان کو ایک سسٹم مل گیا ان کو ایک پیٹرن مل گیا کہ یہ چیز آگے کلبز لیول تک لے کے جانی ہے اور انہی اگر فالو کریں گے تو آپ نیبر کی مثال ہی لے لیں انڈیا مجھے اسی طرح یاد ہے کہ دو آتین میں انڈیا چوتھے نمبر پہ آتی ہم تیسرے پہ انڈیا چوتھے یا پانچھے پہ پانچھے ایسے اوپر نیچے پروگرام انڈیا نے میرے خیال میں دس بارہ سال پہلے انہی ریالائز کیا کہ جب تک ہم انو انویسمنٹ نہیں کریں گے ایک پروگرام نہیں لے رائیں گے اب اگر آپ گراف پہ چلے جائیں تو فی ایس کے جتنے بھی کوچیز ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں انگلند کے اور even کرکٹ کے even کے وولی وال کے ایون کے بڑی دیکھ لیں ان کی وہ ٹیلیزن پہ بڑی شروع ہو رہی ہے کرافی دیر سے تو ایک جو پروگرام بنایا سسٹم بنایا تو جو انڈیپینڈن کیا اور آپ دیکھ لیں ان کے انڈیا کی ہاکی لگا سلور میڈل جیتی ہے بلکل میں دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا ہمارا سوتے ہیں تو جو بھی حکومت کا حصہ تو ہے جب میڈنز میں بیٹھتے ہوں گے تو ان چیزوں پہ آپ آواز تو اٹھاتے ہوگے جو درد اور تکلیف آپ میں ہے وہ مجھے پتا ہے کیونکہ میری آپ سے بڑی پاکستان بڑی اچھی ملاقاتے رہی ہیں جو پاکستان حقیق کے لیے چاہتے ہیں اور یہ جو اب گزنفر نے بات کی ہندوستان کی مثال تو آپ بھی دے چکے گے تو کچھ ایسا ہوگا یا پھر وہی ان مثال کے بعد آپ بھی کہہ دیں گے میں ہو یا اس کے ساتھ اور ہیلتھ کو مرج ہونا چاہیے جس سے اس کو سپورٹ ہو نمبر ڈو میں یہ ضرور چیز آپ کے اس پلیٹ فارم سے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاکی سپورٹ آن دے ارث یہ بہت مہنگی کھیل ہے اس میں آپ کے بائیس پلیوروں کے پاس آپ کے جو شود ہے وہ پچاس زار کا شود ہے ایک غریب آدمی جو ایٹی فائی پس سان کے جو عوام ہے وہ ہاکی سے آؤٹ ہو چکی ہوئی ہے تو لہذا اس وقت جو ہم نے گورنمنٹ کے ہاکی میں ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے دسٹرک کی اکیڈمیز اور دیویجنل اکیڈمیز ہیں وہاں پر ٹیلنٹ کو ایڈنٹی فائی کرنے کے بعد اکیویمنٹ کو پروائیٹ کرنے ہاکی جو ہماری بیس پرائیوٹی گیمز ہیں ان کے اندر بچوں کو جب تک کم اکیویمنٹ کیونکہ جیسے بھی اکیویمنٹ نے کہا میں اپنی اکیوی چلا رہا چار سو کے قریب بچے ہیں ہمارے چار برانچ ہیں پاکستان میں اب وہ بچوں کو اکیویمنٹ دینا ان کے میڈیکل کو دیگنا ان کے لیگل کو دیگنا ان کی سکول ایڈیوکیشن کو ان کے گھروں کے مسائل کو دیگنا اس سمجھ ہوں نیشنل کھیل ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو بچے گراؤن میں لانے ہیں اور ان کو کمنٹ دینا ہے اگر آپ نے پڑھانی ہے تو آپ کو میٹرک نہیں چاہیے اگر آپ نے کرنی پڑھانے والا میٹرک ہے تو دلی دور رکھ کبھی بھی دلی نہیں آئے گا لہذا یہ ایک سیکوینس ہے گراس روٹ سے تیلنٹ ایڈنٹیفائی کیا جائے اور ہمارا جو ایک بہت بڑا علمی ہے کہ ہمارے جتنے اچیور ہیں جو میڈلیس ہے وہ سمجھتا کہ میرے سے بڑا کوش کوئی نہیں ہے میں کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اولمپیان ہونا ایک آنر ہے میں بھی میڈلیس ہوں لیکن اگر آپ ایڈیوکیشن نہیں لیتے ہیں سپورٹ کی تو آپ ہر جیت اللہ کے ہاتھ میں لیکن آپ بچے کو گھروم کرنا گراس روٹ لیبل سے ہمارا جو اچیور ہے وہ سرف کوچ لگنا چاہتا ہے مینجر لگنا چاہتا ہے سیکرٹری بننا چاہتا ہے پریزن بننا چاہتا کسی بھی اس کو گراس روٹ پہ لے جائے کیونکہ جو اچیور ہے نا اس کو پتہ کیسے ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا اچیور جانا نہیں چاہتا ہے دنیا کا جو موڈل ہے فرس ورڈ کا جتنے بھی ہائی اٹ اچیور ہیں وہ گراس روٹ پہ کام کرتے ہیں وہ اکیڈمی چلاتا رہے ہیں اب پوری دنیا میں کہیں چل جائے جائے جی می ڈر کو لے لے جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ کھیلے ہیں ان سب نے اکیڈمی میں کام کیا ہے نیشنل ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام کھیلوں کے اندر ہم بنانے جا رہے ہیں ہم بہت جلد اس کو پبلی سائز کریں گے کہ وہ موڈل جو پاکستان کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے ہم یورپ سے ریسرچ کریں گے ہم اسٹریلیا کی ریسرچ کی ہوئی ہم نے انڈیا کو دیکھا ہے تو ان تمام دنیا کے جو موڈل ہیں جیسے جنفر نے بات کی میں بلکو اتفاق کرتا اگر ہم اس وقت 25 کروڑوں عام لے کے بیٹھے ہیں اگر ہم ایک فاس نہیں نکال سکتے تو یہ ہمارے پوری قوم کا فیلیر ہے اگر ہم سب سے زیادہ اٹھانے والا بندہ نہیں ڈھون سکتے ہیں تو ہمارا فیلیر ہے تو اس میں جو رکاوٹ ہے میں پہلے بات کروں ہمارے کترے لوگوں کے پاس اپرچونیٹی ہے جو ایڈنٹی فائن ہو گیا وہ تو آ گیا جو ایڈنٹی فائن نہیں ہوا وہ کسی دودھ کی دکان پہ یا کسی پنچے کی دکان پہ بیٹھا ہو ہمیں اس ٹیلنٹ کو بچانے ہیں ان کو بچا کے ہم پلیٹ فرم آپ لوگ ایک بچہ کسی دکان سے اٹھا کر لے کے آئے تھے مجھے یہاں پہ ضرور بتائیں کیا واقعہ ہے جب موقع ملتا تو کون سا بچہ کہاں پہنچ پہنچ پلیز ایڈ کیجئے گا ہمارے پر دو بچے ایسے تھے جو ایک محلے میں سٹریٹ چاہیے تھے اور ہم نے جب ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ ٹائمز آئے کر رہے تو آپ گراؤنڈ میں آنگی گراؤنڈ میں آنا چاہتے ہیں ہم ان کو لائیں ہم ان کو ٹریننگ کروائیں پھر ان کو شوز دیئے کپڑے دیئے آپ یقین کریں ان دونوں بچوں نے کالج کے ٹوائل بھی ہیں اور آج الحمد اللہ یہ بتاتے ہوئے ایک خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ وہ بچے جن کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہیں میں شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے بھی بہت نیچے اور آج ہنٹر پرسن سکولرشپ میں ہے اگر یہ بچے صرف گلیوں میں دکانوں پہ بیٹھے ہوتے گھر میں گاڑیا ساپ کر رہے ہوتے تو آج وہ ٹیلنٹ اور جو زنیر ہے ایک شاید زنیر نے اچسن کالیج کا انٹر فورٹین کا کنٹری کا ایور ریکارڈ بریک کر لیکن بچوں کے اندر دیکھیں کیا صلائحیت ہے لہذا جو ہماری جیسے وزنفر جیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں پاکستانی ہم ان کے بھی ایک گروپ بنانے جا رہے ہیں جو پاکستانی ہیں اس سے سپورٹ لینے جا رہے ہیں اسی طرح جو پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کبھی موقع نہیں ملا ان کو بیچ میں شامل کر کے ایک ایسا موڈل آن گراؤن ایپلیمنٹ کریں گے میری اللہ کی رحمت سے وہ آنے والے پاکستان جب تک پاکستان ہے وہ پاکستان کو میٹل دیتا رہے گا اچھا بلکل ٹھیک ہے اب مجھے کیونکہ ٹائم ہمارا تقریباً ہو گیا لیکن مجھے دو سوال ہیں تو شورٹ شورٹ خاطر صاحب انگلینڈ میں کوئی میلہ لگا رہے ہیں آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہاں پر کچھ سابق اولیمپین ہیں چیمپین ہیں پاکستان انڈین اور شاید کچھ یورپین ممالک کے بھی ہیں کب ہے کہاں ہے اور کیا ہے وہ ایبنڈ سر ہمیشہ کہتے کہ ہم لوگ ان میں شامل ہیں جو کہ باؤنڈری کو کرتے ہیں تو ہم نے انگلینڈ میں آگے ایک انڈیا اور پاکستان کی کیونیٹی کا میچ رکھا ہوا ہے جس میں ایک انڈین جیم خانہ کی ہے اور دوسری ٹیم جو ہمارے پاکستان ویٹرن سٹارز کی ہے اور اس میں جیرمنی وہ کھیلنے آ رہے ہیں جو آن اسکار سپین وہ کھیلنے آ رہے ہیں ٹنڈل ہیں جو بریڈش نیشنل پیر ہے بین ہے بریڈش نیشنل پیر ہے تو یہ لوگ ہیں اس کے علاوہ شہباز سینئر ہیں اور دھنراج پیلے وہ بھی اس میچ کو کھیلنے آ رہے ہیں اس میچ کا اصل فوکس ہے پاکستان کا سوفٹ امیچ اس کے بعد ہوکی جو ایک پبلیسیٹی آل آور دی ورل سٹار 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 ہمارے وہ بچے جو پاکستان میں جو تمام فیسیلیٹیز کے منتظیر ہیں ان کے لیے بھی ہمیں فانڈ ریز کریں اللہ پاک کی رحمہ سے اس پر سپورٹ کر رہے ہیں آپ جیسے چھوٹا بھائی بھی ہے تو ہم نے اچھا ٹائم بزارا ہوگا جب تک یہ لوگ کھلتے رہے پاکستان ٹاک فور میں رہا پاکستان کبھی بھی سیمی فائن سے بائی نہیں ہوا لیکن آج وہ وقت آگیا کہ ہم سب نے مل کے گی ایڈنٹی فائی ہیں ان کو ریمیڈی کیسے تھیار کرنی انشاءاللہ ہم پورے پاکستان سے جتنی بھی پاکستان کی ہماری فور ملا کے ہم اس کوئے سے بائی نکلیں انشاءاللہ یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کریں گے کنٹری کو شاٹ میں آخری سوال اس کے بعد میں کروں گا یہ جو خاجہ صاحب ایک میلہ لگا رہے ہیں جس میں آپ کا حصہ بھی ہیں آپ اس میں کھلیں گے بھی چیزیں کنٹری کے امیج کے لیے بہتری پیدا ہوتی ہے اس سے کچھ اچی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ابھی آؤٹ ہوا ہوا ہے انٹرنیشن ہوکی سو انگیجمنٹ نہیں ہوتی بلکل رہا ہے تو پاکستان کی انگیجمنٹ آپ لوگوں سے ملتے ہیں آپ باہر آتے ہیں باہر کھیلتے ہیں آپ کانٹیکس بناتے ہیں آپ جب تک آپ انگیجمنٹ نہیں کریں گے انٹرنیشن تو تب تک آپ کی اچھی کبھی بھی واپس نہیں آئے گی میرے خیال میں یہ انگیجمنٹ کے حوالے سے یہاں بڑی community ہے میں کہہ دا ہوں کہ ہمیں ایسے ایمنٹ اور کروانے چاہیے تاکہ یہاں پہ انگیج کیا جائے جو پاکستانی ہے کافی یہاں پہ شوق ہے یہ کرکٹ کرکٹ انگیج ہے یہاں پہ بہت زیادہ کراؤ ہوتا ہے اور جیسے پاکستان نے پروگرام شروع کیا تو انشاءاللہ ہر سال اگر اس کو کھریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ انگیج ہوں گے اور یہ میلا اور بڑھ جائے گا اس سے پاکستان کا ایمیج زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ جب لوگوں کو ملتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹی وی پہ دیکھا یہ نیز میں جو سن رہے ہیں یہ چیزیں صرف کہنا کہ پلٹیکل ہیں ہم لوگ پاکستان بڑا امن والا ملک ہے وہاں پہ جاتی ہیں آپ ایک کونفرنس بیلد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اپنا پروگرام دیتے ہیں اپنا ویجن دیتے ہیں جیسے فاجر نیز اکیڈمی کے حوالے سے پورا پروگرام یہاں پہ اس کو سپلین کریں گے لوگوں کو بتا رہے ہم لوگ آگے شیئر کر رہے ہیں سو بڑا گریٹ امیج اسے بیلد ہوگا اور جہاں پہ یہ میچ ہے وہ بڑی ایکٹیو کمیلیٹی ہے انڈیان خانہ بڑا بڑی کنٹیبیشن انگلینڈ میں انگلینڈ سردار بڑا اچھا ایک میسیج جائے گا پاکستان انگیج ہو رہا ہے انٹرنیشنل سطح پہ بلکہ ٹھیک ہے اس کا بنا آتھا جائے گا آپ کی چینل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اگر ہم نے پاکستان کی سپورٹ سرائیویل کرنا سپیشل ہوکی کو بچوں کو جو دیں بچوں کو نوکریاں دیں تاکہ ان کا فیچر سکیور ہو ہم لوگ یورپ نہیں ہیں یورپ میں فسیلیٹیز ہیں بچے جینا وہ ہو بی کھلتے ہیں سپورٹ کو آپ پاکستان میں بچوں کو جو دیں تاکہ ان کی لائف سکیور ہو تاکہ وہ سارا کونسٹریٹ ہمارے دور میں خوضی جنیز صاحب کے دور میں اتنی بڑی بڑی جوپ یں ملتی تاکہ ہمیں وہ پریشانی گھر کی پریشانی ختم ہو جاتی تھی جب تک آپ بچوں کو فنانسی طور پر سپورٹ نہیں کریں گے اتنے اچھے رزلٹ آپ کو نہیں ملیں گے مجھے تار آپ نے یہ بات چھیڑ دی جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے تار یہ بتائیں کہ پچھلی حکومت کے جو وزیران صاحب تھے وہ سپورٹ سپورٹ مین تھے کرکٹر تھے انہوں نے بڑی خدمت ہے ان کی پاکستان کے لیے ان کے دور میں پاکستان پہل دہ ورڈ کپ یہ تھا لیکن جو آپ بات کریں وہ تو اس کے اگینس بات کرتے تھے وہ کہ دیپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی جائے تو جس میں آپ کی ختم ہونے کے بعد آپ چھن جائے گی اور جب روزی روٹی نہیں گے تو آپ کھیلیں گے کیسے کیا آپ ان کے اس پلان سے اتفاق کرتے تھے کہ ختم کر دی چاہیے اچھا اچھا اگرام تھا جب تک آپ ریالیٹی کو نہیں فیز کیونکہ جو کرکٹ ہے بڑی لگجی گیم ہے جو جو ریالیٹی ہے وہ بڑی ڈیفرن ہے جو دیکھیں جو ہیں وہ totally ڈیپارٹمنٹ کے اوپر سو اگر بچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اگر آپ نیشن کیمپ میں آجاتے تھے تو سب سے پہلے آپ کو اچھی ڈیپارٹمنٹ آپ پر کر دیتا تھا آپ کا فیناسی سکیور ہو مجھے سکیور کچھ سکیور مجھے سکیور مجھے سکیور مجھے سکیور مجھے گوجرا میں اتنے پیار نکلے کبھی بھی آسٹر نہیں تھی کیونکہ وہ بچے سکیور تھے انہوں نے 48 گھنڈے سکیور دیکھ ارشا نے دین کیا آپ دیکھ لیں وہ ایک کہا سے آیا کس فیسیلیٹی سے آیا جو 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 جیت گیا جب تک آپ ان کو فینانسلی طور پر سکیور نہیں کریں گے پلیئرز کو آپ اچھے رزرٹ کبھی نہیں لے سکتے کیونکہ پاکستان is not Europe پاکستان میں دیپارٹمنٹ کی ضرورت ہے کورنمنٹ کو چاہیے کہ دیپارٹمنٹ کو فسیلیٹ کریں ان کو کوئی مراد دیں کہ آپ ٹیمیں بنائیں ہم آپ کو ٹیکس میں چھوٹ دیں گے ہم آپ کو کچھ بھی انسینٹی پوسیج کریں کہ وہ جو سپورٹس میں نے ان کو حجر صاحب آپ ایک سوال یہ آپ سے میں کری لیتا ہوں جو میں miss کر رہا تھا شاید کچھ سیاسی سوال نہ ہو جائے حالان کہ دیپارٹمنٹل اگر ختم کر دیئے جاتے جیسے کہ کر دیئے گئے یہ عرشد صاحب جو ہیں یہ بھی ترلا کرتے رہے ہیں سابق وزرین صاحب کہ خدارہ یہ کام نہ کریں ورنہ ہم روزی روٹی پڑھ جائے گی تو ہم کارگرد کی کیا دکھائیں گے آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں صاحب دیکھیں کسی کے چیرے کو لال دیکھے تو بیڑے مار کے چیہ لال کرنا اس سے لال نہیں ہوگا یاد رکھیں جو فرس ورلڈ ہے وہاں پر میڈیکل فری ہے سکول فری ہے آپ اسے کمپیر نہیں کر سکتے ہمارے ہاں جو آپ نے بڑی خوبصور بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو موڈل ہے وہ سیلری ہے غریب بچے آتے ہیں گھروں سے جب ان کے ماں باپ کو سیلری ملتی ہے تو بلکل صحیح کہ ماں باپ خود اٹھاتے جاتے جاتے چل بیٹا جا کر کیونکہ گھر جی کون سا خان تھا جو سپورٹس کر رہا تھا تو ابھی تک ہم لوگ کیونکہ میں اس ڈیلیمہ میں جب ہماری پلے نکلے نہیں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں جی سپورٹس میں لیابیلیٹی ہیں تو اب ہم پچھلے چھ ماہ سے دیپارمنٹ کو بتھارے ہیں کہ سپورٹس میں لیابیلیٹی نہیں ہیں یہ آپ کے ہیروز ہیں آج دیکھیں نا ارشن نظیم کی شرڈ میں کوئی سپانسر نہیں تھا یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ اب اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں جب ہو گیا تو کیا کرنے سے پہلے کریں آپ جب آپ نے ہیروں کو تراشنہ ہوتا نا دیکھیں ہیرہ جب گندی جگہ پہ پڑا ہوتا ہے اس کو جب تراشا جاتا ہے تو اس کا مارکٹ بن جاتی ہے تو ہمارے آپ بد قسمتی ہے جب ہیرہ مارکٹ میں آتا تو اس کا مل لگتا ہے اگر ہمارے پاس کروڑوں ہیرے پڑھے ہوئے ہیں صرف یہ جو لوگ آج بڑھ چڑھ کے سامنے اپنے آپ دکھا رہے ہیں میں انہی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس طرح کے ہیرے ہزاروں کی تعداد میں ان کو اپنائیں ان کو اون کریں دپارٹمنٹ انشاءاللہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں میں خود اس ٹیم کا حصہ مجھے رانہ مشہور صاحب نے سپیشل ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ دپارٹمنٹ جتنے بھی تھے وہ آپ نے بھال کروانے ہیں ہم نے کو لیٹرز لکھے ہیں ہم اس کے اوپر پورا فالو اپ میں ہیں جب تک ہماری دپارٹمنٹ کی تیمیں بھال نہیں ہوتی ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے ہمارے بچے بچیاں برسر روزگار ہوں گی تو ہم کچھ ترقی کر سکتے ہیں بہت بات کی ہے میں ابھی جو گزنفر نے بات کی پرورام کی سب سے بڑی بات ہے کہ ماں باب خود اٹھاتے تھے کیونکہ یہ جو سپورٹس تھی یہ ایک طرح سے گھر میں روزی روٹی کا ایک وسیلہ بھی تھا اور نارمل والدن کبھی پسند نہیں کرتے بچہ ساتھ نے کھڑھے لیکن جب اس کو پتا ہو کہ مہینے میں دو لاکھ ریپی آرہی گئے تو بچوں کو خود اٹھائیں گے آخر میں مجھے آپ دونوں درہ بتا دیں آپ دونوں نے مختلف عدوار میں پاکستان کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے خاجہ صاحب پہلے آپ بتا دیں پھر میں گزر انفرد پوچھوں گا تھرٹی سیکنڈ میں تا کہ یہ ہم ٹویٹ بھی کر دیں ذرا اس کو بڑی خوبصور بات ہے کہ ایک فقید مثال استقبال ہونا چاہیے جتنے بھی لوگ جا سکتے ہیں اپنے رول دن ریگولیشن ائرپورٹ دیکھتے ہوئے ان کو جانا چاہیے ہمیں ایک محضب قوم بن کے استقبال کرنا چاہیے چیزیں توڑنی چاہیے اور اس کو جدنی دے سکتے دینی چاہیے لیکن اس سے زیادہ میں بات یہ کروں گا کہ عرشن ندیم کو رول موڈل بناتے ہمارے پاس سکسی پائی پرسنٹ یوت ہیں ان کو اب ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہر بندہ اولمپک میں گولڈ میٹل جیت سکتا ہے اگر اس کا فوکس ہو اس کے ادھر ڈسیبلن ہو اور اس کو رول ان رس پونس بلیٹی امپلیمنٹ کرنا چاہیے اتا اور ہارڈ ورکنگ چند چیزیں ہمارے آنے والے چند سالوں میں دیش شمار میٹل ہو کیسے استقبال کرنا چاہیے قوم کو اس ہیرو کا اگذنفر صاحب میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جا سکتے ہیں ائرپورٹ بغیر وہ ضرور جائیں اور جیسے خواجر جمیز بھائی نے کہا کہ جو بھی رس سکتے سکتے بھائی جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہ بچوں کو inspire کریں بچوں کو سپورٹ کی طرف لائیں ان کو دکھائیں ان کو بٹھا کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ عرش ندیم ہے یہ پاکستان کو پرزینٹ گیا ہے اور گول میڈل جیتا ہے آپ بھی سپورٹ کو کر جائیں کیونکہ پاکستان نے یقین کرے کہ اب بچے زیادہ تر موبائل ٹیبلٹ پہ گیمز پہ لگے ہوئے ہیں ویڈیو گیمز پہ سپورٹ بہت کم ہوتی جا رہی ہے ہماری جنوریشن جینا اس کو ہیلتھی انواریمنٹ کی زیادہ ہے پیرنٹ جینا اشیر ندیم کو استقبال کریں اور اس کو بچوں کو انسپائر کریں دونوں صورتوں میں کریں اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیں اتنا بڑا استقبال ہو کہ لوگ پہلے کے سارے استقبال بھول جائیں کیونکہ جن حالات میں ارشد صاحب نے یہ تمغہ جیتا ہے یہ گولڈ جیتا ہے ہو سکتا کچھ پن پچیس تیس گھر میں بیٹھے لوگ جو نہیں جا سکتے وہ اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں جگہ آپ میں حمد ہو تو آپ کے رستے میں نہ جیتے آپ دونوں کا بہت شکریہ میں نے آپ لوگ کا کافی ٹائم لیا اللہ کی ساتھ لوگوں سے بات ہوتی رہ گی نکلو استقبال کرو اپنے ہیرو کا اور اس کو پتہ لگے کہ میں جس ملک کے لیے لڑکے آیا وہ سب میرے ساتھ کریں بہت شکریہ ماندو